نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فلمی بیٹ انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹر نہیں بلکہ ایک سنسٹھان کا انتھ ہے امیتاب کہتے ہیں کہ ہندی سینیما کا یدی اتحاس لکھا گیا تو اسے دلیب کمار سے پہلے اور دلیب کمار کے بعد ہی لکھا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں امیتاب بچن کا یہ ایموشنل پوسٹ اور اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کس طرح سے اٹیسٹ تھے دلیب کمار سے امیتاب بچن امیتاب بچن نے ٹوٹر پر دکھ جت آتے ہویا اور دلیب کمار کو شدھانجلی دیتے ہوئے لکھا ایک سنسٹھا چلی گئی بھارتی سینیما کا اتحاس جب بھی لکھا جائے گا وہ ہمیشہ دلیب کمار سے پہلے اور دلیب کمار کے بعد لکھا جائے گا میری دعا ہے کہ ان کی آتما کو شانتی ملے اور عیشور پریبار کو اس دکھ کو سہنے کی شکتی دے گہرا دکھ ہوا امیتاب بچن ہمیشہ سے دلیب کمار کے بڑے فین رہے ہیں خود بگبی نے ایک قصہ بھی سنایا تھا جب وہ آٹوگراف کے لیے آدھے گھنٹے تک لائن میں کھڑے تھے فیلحال یقیناً ایک یوک کا انت ہو گیا ہندی سینوہ کے ایک یوک کا انت ہوا ہے دلیب کمار کے ندھن سے فیلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی